بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریسرچ پی ڈیا چینل دوستو آج سیریز کی میں تیسری ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ڈیمو گریفک اینڈ سوشیو اکنومک فیکٹرز کی ڈیٹا اینٹری کرنے کے بعد جب آپ نے ویریبل کی ڈیٹا اینٹری کرنی ہوتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے اگر آپ نے ڈیٹا کولیکشن کی ہوئی ہے چاہے آن لائن یا آف لائن اگر آپ نے آف لائن بھی کی بھی ہے تو یاد رکھئے کہ جو ویریبل ہے وہ اپنی ڈیمینشن اور سٹیٹمنٹ ان کے ذریعے مہیر ہوتا ہے تو لائک اگر آپ اوریجنل کورشنر کی طرف آئیں تو یہ آپ کے سامنے ویریبلز ہیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہیں اور ویریبلز ہیں جبکہ اگر کوئی ویریبل اپنی فردر ڈیمینشن سے مہیر ہوتا ہو تو وہ بھی آپ نے شک کر لینا ہے کتنی سٹیٹمنٹ ہیں تو جو ریسپونڈنٹ ہوتا ہے وہ ان باکس کے اندر ریسپونس دیتا ہے لائک وہ لیٹس پوز کہ اگر ہم سٹرانگلی ڈیس اگری کی بات کریں تو یہ بند سے سٹارٹ ہوتا ہے ڈیس اگری ٹو نیوٹرل جو ہے وہ تھری ہوتا ہے اگری کو فور اور سٹرانگلی اگری کو ہم فائف کرتے ہیں تو جو آپ کو ریسپونس نظر آرہے ہیں یہاں پہ وہ اسی طرح کے نمبروں سے نظر آرہے ہیں لائک یہاں پہ فور سے مراد اگری ہے تھری سے مراد نیوٹرل ہے فائف سے مراد سٹرانگلی اگری ہے ٹھیک ہے تو ہر سٹیٹمنٹ کو آپ نے ایک شارٹ جو فارم ہے اس میں کنورٹ کر دینا جیسے کہ شارٹ ڈیوریشن ٹریننگ اس کو اگر میں شارٹ فارم میں لکھوں گا تو یہ ایس ڈی ٹی بن جائے گا تو اس کی پہلی سٹیٹمنٹ ایس ڈی ٹی ون ہے ٹھیک ہے دوسری سٹیٹمنٹ ایس ڈی ٹو ہے تیسری سٹیٹمنٹ ایس ڈی ٹی ہے ایس ڈی ٹی فور ایس ڈی ٹی فائف ٹھیک ہے ایس ڈی ٹی سکس اگر آپ کولیکٹڈ ڈیٹا کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایس ڈی ٹی ون سے لے کر ایس ڈی ٹی سکس تک آپ کو نظر آرہا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اسی طرح یہ بھی ایک ویریابل اور اس کی ڈیمنشن کی فل فارم ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ سمپلی کیا کریں کہ آپ یہاں سے ان کے ٹائٹل جو ہیں ان کو کاپی کریں جو سٹیٹمنٹ کے ٹائٹل ہے ان کو ہم کاپی کر لیتے ہیں کنٹرول سی دبا کر ٹھیک ہے یہاں پر آ کر کسی دوسری بلینک شیٹ پہ آ کر آپ اپنے ماؤس سے رائٹ بٹن کلک کریں اور یہاں پہ اگر آپ پیسٹ کے آپشن میں دیکھیں تو یہ ٹرانس پوز کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کر لیں ٹھیک ہے اور کلک کرنے کے بعد یہ کیونکہ کولم کی شیپ میں آ گیا ہے تو آپ اس کو کوپی کر لیں جہاں تک یہ ٹائٹلز موجود ہیں یہ ہم نے کوپی کر لیا کنٹرول سی دبا کر اور ادھر آ کر ہم یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں پیسٹ یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو جائے اب آپ کو ون بائی ون لکھنا نہیں پڑے گا اچھا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہر آئٹم جو ہے وہ ایک سپیسیفک سٹیٹمنٹ کی انڈیکیشن دیتی ہے یعنی لیبل میں جا کر آپ اس سے ریلیونٹ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں مثلاً ایس ڈی ڈی ون سے کیا مراد ہے اس کے لیے اگر میں اریجنل سٹیٹمنٹ پہ جاؤں گا تو یہ ہے جی شارٹ ٹریننگ ڈیوریشن اس میں ایس ڈی 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 ون یہ ہے اس کو میں از اٹس پاپی کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر پیسٹ کر دیتا ہوں چیک ہے تو یہ پہلا جو پہلی جو مجھے آئٹم نظر آ رہی ہے یہ اس کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اسی طرح باقیوں کو بھی ون بائی ون فیڈ کر دیں یعنی جو آپ کو یہاں پر آئٹم نظر آ رہی ہے اس کی original statement questionnaire سے اٹھائیں اور یہاں پر feed دیں اچھا اس کے بعد value label پر آپ نے آنا ہے value label پر آ کر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے check کر لینا ہے کہ آپ 5 point scaling استعمال کر رہے ہو 7 point scaling استعمال کر رہے ہو یا 3 point scaling استعمال کر رہے ہو اس questionnaire میں کیونکہ میں نے 5 point scaling استعمال کی ہوئی ہے تو 1 سے مراد جو ہے وہ strongly disagree ہے 2 سے مراد جو ہے وہ sorry 1 سے مراد جو ہے وہ یہاں پر یہاں پر اگر میں آ جاتا ہوں 1 سے مراد strongly disagree 2 سے مراد disagree 3 سے مراد جو ہے وہ neutral ہے 4 سے مراد agree ہے اور 5 سے مراد جو ہے وہ strongly agree ہے تو یہ چیز آپ نے اس کے value label کے اندر mention کرنی ہے اگر آپ 7 point scale استعمال کر رہے ہیں تو پھر value label میں 7 point ہی use کریں گے 3 point scaling استعمال کر رہے ہیں تو 3 point ٹھیک ہے میں یہاں پہ like 1 لکھتا ہوں strongly disagree ٹھیک ہے 2 سے مراد disagree 3 سے مراد 3 سے مراد 4 جو ہے that is agree 5 is strongly agree یہ آپ نے mention کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سب میں same ہم نے کرنا ہے تو one by one ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے just یہ جو پہلا آپ نے لکھا ہے نا اس پہ click کر کے ctrl c دبائیں ٹھیک ہے اور ان تمام کو shift کا button press کر کے آپ نے down arrow key جو ہے جو آپ کے keyboard پہ down arrow key بنا بنا اس میں down arrow key کو shift press رکھتے ہوئے shift plus down arrow key one by one یہ press کرتے جائیں تو یہ it will convert into yellow ٹھیک ہے اس طرح سے یہ yellow color میں convert ہو جائے گا تو آپ نے جہاں تک آپ کے variable ہے وہاں تک آپ نے shift دبائے رکھتے ہوئے press رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دینا ہے اور پھر ctrl v press کرنا ہے ctrl v ctrl کا button دبا کر v press کریں ctrl کا button دبا کر v press کر دیں یا پھر یہاں سے ایک منٹ ctrl copy shift down key arrow and paste یہ دیکھیں چاہے یہ اب automatically جب scale سب کا سیم ہوگا نا تو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ copy paste کر لینا ہے آپ کو بار بار جو ہے وہ change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب نہ تو یہ nominal ہے نہ ہی یہ ordinal ہے اس کو ہم scale میں count کرتے ہیں جب بھی آپ five point liquid scale یا seven point liquid scale استعمال کریں تو آپ اس طرح سے یہاں پہ one by one change کر دیں آپ ڈاؤن کی arrow بھی آپ press کرتے جائیں گے نا تو یہ اس کو change کرتا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ one by one سب کی statement فیڈ کر لیں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا you need to put the statement in the level box one by one جو بھی جس کی statement بنتی ہے آپ یہاں سے copy کریں اور ادھر آ کر paste کرتے ہیں ٹھیک ہے one by one یہاں پہ سب کی statement فیڈ کرتے ہیں اچھا جب یہ کام مکمل ہو جائے آپ کا means یہ سارا کچھ complete ہو جائے اس کے بعد آپ نے data view میں آنا ہے اب data view میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کچھ variables جو ہیں وہ تھوڑے سے تنگ ہوئے ہیں ان کو آپ left button جو ہے mouse کا وہ دبا کے right drag کرتے جائیں تو وہ ٹھیک ہوتے جائیں گے اچھا اب جسٹ میں نے اپنی excel کی sheet سے data جو ہے وہ copy کرنا ہے میں manually بھی data enter کر سکتا ہوں لیکن اگر میں نے online data collection کی ہے تو مجھے excel کی sheet بنی بنائی وہاں سے میں download کر سکتا ہوں اگر میں نے manually بھی data entry کی ہے تو میں آپ لوگوں کو recommend کروں گا کہ آپ پہلے excel کے اندر data جو ہے وہ feed کر لیں تو یہاں سے میں اس کو copy کروں گا سارے data کو جو original صرف data ہے جو آپ نے collection کیا ہے responses کی شکل میں ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا یہاں سے copy کر لیں ctrl c اور ادھر آ کر اسے paste کر دیں data view میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ اسی ترتیب سے لکھا ہے جس ترتیب سے ہم نے variables کے نام پھٹکے ہیں یہ ہم paste کر دیتے ہیں یہ paste ہو گیا ہے now this is the complete data set جب آپ data set اس طرح سے paste کر لیں تو paste کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے data set کو save کرنا ہے تو ctrl s کا button press کریں یا پھر یہاں سے file menu پہ جائیں اور save as ٹھیک ہے تو جس جگہ پر آپ data اپنا save کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ location اس کو بتا دیں تاکہ آپ کا data set جو ہے وہ save ہو جائیں like for example میں یہاں پہ اپنا جو data ہے spss کا میں اس کو save کر لیتا ہوں اس کو میں نام دے لیتا ہوں let's post example final data set اب میں save کے button کو press کروں گا تو یہ data set جو ہے وہ میرا save ہو گیا اگر آپ اوپر دیکھیں تو اس کا title بھی change ہو چکا تو اب جب بھی آپ open کرنا چاہیں تو آپ کو بار بار data enter نہیں کرنا پڑے گا تو اس سے next video میں جو ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ missing values کو analyze کیسے کرتے ہیں کیسے پتا جلتا ہے کہ آپ کے data میں missing value ہے اگر کوئی missing value locate ہو جائے تو آپ نے اس کا کیا treatment کرنا ہے کس طرح سے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو spss کی جو data entry ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ data enter کیسے کرنا ہے اور spss میں کس طرح سے آپ ان کی measurement بغیرہ short time کے اندر set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو like اور comment کر کے اپنی آراز سے ہمیں ضرور جو ہے وہ inform کریں شکریہ آپ